ساکھٹ فری وائدوں پر موڈی اور کھڑگے آمنے سامنے آگئے پردھان منتری موڈی اور کانگریس صدقش ملک آجن کھڑگے کانگریس صدقش ملک آجن کھڑگے کے چناوی وائدوں پر دیئے بیان پر پردھان منتری موڈی نے پلٹ وار کیا پردھان منتری نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کانگریس کو یہ بات اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ جھوٹے وائدے کرنا تو آسان ہے لیکن انہیں صحیح طریقے سے لاغو کرنا مشکل ہے کانگریس لوگوں کے سامنے بے نکاب ہو گئی ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے کانگریس صدقش ملک آجن کھڑگے کے اس بیان پر یہ اپنا ایکس پوسٹ دیا تھا جہاں پر وہ کہتے دیکھ رہے تھے کہ اگر کچھ باتیں جنتا کے ساتھ وائدوں کے روپ میں رکھنی ہیں تو پہلے یہ تو پتا کر لیا جائے کہ اس کے لیے دھن کہاں سے آئے گا کیسے وہ زمین پر اتریں گی کیونکہ کرناٹک کے ڈپ ٹی سی ایم ڈی کے شے کمار جب ایک یوجنا کو واپس لینے کی بات کرتے دیکھے تو وہ ناراض ہوئے اور انہوں نے ایسی بات کہی لیکن اس پر پردھان منتری نریندر موڈی نے کہا کہ یہی اصلیت ہے یہی پر کانگریس بے نکاب ہوتی ہے کانگریس کیول مشکلیں سامنے رکھتی ہے جہرام ٹھکو میرے ساتھ اس وقت جڑ گئے ہیں جہرام جی بہت سواگت ہے آپ کا انڈیا نیوز پر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے پردھان منتری نریندر موڈی اور کانگریس ادھیکش ملکارجن کھڑ گئے دو بڑی پارٹیاں بھارت کی ان کے سروے سروہ مانے جاتے ہیں اور جب ملکارجن کھڑ گئے اپنے ہی سانسدوں اپنے ہی نیتاؤں کے بیچ میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ کوئی بھی یوجنا لانے کے پہلے یہ سمجھ تو لینا چاہیے کہ اس کے لیے دھن کہاں سے آئے گا یوجنا زمین پر کیسے اترے گی آپ نے وائدے تو کر دیئے تو پردھان منتری کا یہ ٹیک واجب یہاں پر بنتا ہے کہ وہ یہ بات کہیں کہ کانگریس کی اصلیت کیا ہے اس پر کانگریس کیوں بلکتی ہے کیوں پریشان ہوتی ہے دیکھئے ایک بات کو لے کر کے ہم کو سمجھنا ہوگا کہ نریندر موڈی جی جو ہمارے دیش کے پردھان منتری ہیں ان کی ورکنگ الگ طرح کی ہے ہمیشہ ان کی اور چلی بہت جلدی سمپرک سا دیں گے ہم جیرام رمیش جی کا تقنیقی کانوں سے بھی سمپرک ٹوٹا ہے بہت جلدی ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے جیرام تھاکور جی جیرام تھاکور جی پور موڈی منتری ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں تقنیقی کانوں سے سب کچھ ہو رہا ہے جیرام جی اپنی بات پوری کیجئے اکشامہ کے ساتھ دیکھیں پڑے سیدھی سے بات ہے کہ پردہان منتری نریندر موڈی جی کا بڑا ساپ کہنا ہے کہ فری ویس کے وہ ہمیشہ خلاف رہے ہیں اور موکشے منتری کو ہمیشہ وہ انسٹرکشن دیتے رہتے ہیں کہ فری ویس کا یہ کلچر جو ہے وہ روکنا ہوگا یہ دیش ہٹ میں نہیں ہے پردیش ہٹ میں نہیں ہے اور جہاں تک کھڑ گئے جی کی بات آپ نے کہی چلو اچھا لگا مجھے یہ سن کر کے کہ اب ان کو احساس ہوا کہ جھوٹے بادے کر کے ستہ حاصل تو کی جا سکتی ہے لیکن چلا ہی نہیں جا سکتی ہے کیونکہ ہمارچل پردیش پورے دیش پر میں چرچہ کا ویشہ اس لیے بنا ہے یہاں جھوٹ بول کر کے ستہ حاصل تو کر لی لیکن چلانی بہت مشکل ہو گئی ہے یہ صدیہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارچل پردیش کی اور اس کارن سے پردھانم اتیج نے اپنے شبدوں میں بڑا ساب کہایا کہ ہمارچل کے ایسی ستیتی میں آگیا ہے جاں کرمچاریوں کو سمیہ پر سیلری نہیں مل رہی ہے پینشنر کو پینشن نہیں مل پا لی لیکن مجھے حرانی اس بات کو لے کر کے ہوتی ہے جب پوری فائنیشل سیچویشن پردیش کی سب کے سامنے ہوتی ہے سب ہی پارٹی کے نیتوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا ستیتی ہے لیکن اس کے باب جود میں ستا کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹے وعدے کرتے ہیں کانگریس نے یہی کیا اور آج یہ ستیتی ہے ہمارچل پردیش میں کہ کانگریس کی دس گارنٹیوں میں سے صحیح معنی میں ایک بھی گارنٹی پوری نہیں دی علاقی مکہ منتری کہتے ہیں کہ میں نے پانچ گارنٹی پوری کر دی لیکن وہ ستیے نہیں ہے بلکل وہ استیے ہیں وہ بلکل جھوٹ بول رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ گارنٹی انہیں دیتے ہیں 18 سے 60 سال کی مہلہوں کو کیابنٹ کی پہلی بیٹھک میں فیصلہ لیں گے پرینکہ گاندی نے جن سبب میں بولا کانگریس کے سارے نیتاؤں نے جن سبب میں بولا کہ پہلی کیابنٹ کی پہلی بیٹھک میں یہ فیصلہ لے لیے جائے گا اور وہ جو سنکھیا بنتی ہے 18 سے 60 سال کی مہلہوں کی ہمارچل پردیش میں لگباب 22 لاکھ بنتی ہے اور ہمارچل پردیش میں صرف 22000 کے قریب مہلہوں کو انہیں پینشن دی یہ پندرہ سو روپے دیا اور پندرہ سو روپے بھی ان کو دیا جن کو All Ladies Magic دائرے میں رکھا گیا تھا کسی کو ہزار پر ملتے تھا پانچ سو روپے ڈال کر کے پندرہ سو کر دیا کہا کہ گھرانٹی پوری ہو گئی جس کو ساڑھے گیارہ سو ملتا تھا اس کو ساڑھے تین سو روپے ڈال کر کہہ دیا کہ گھرانٹی پوری ہو گئی پندرہ سو روپے ہو گیا تو یہ اتنا بڑا جھوٹ اتنا اس پرکار سے ٹھگنے کا کام جو ہماری ماتوں بہنوں کو کیا یہ بہت ہی درباگیا پون ہے دوسری گارنٹی ان کی یہ تھی کہ ہمارشل پردیش میں سرکار ستہ میں آئے گی کانگریس کی تو تین سو یونٹ بجلی فری دیں گے تین سو یونٹ کیابنیٹ کی پہلی بیٹر میں دیں گے لیکن ایک سو پچیس یونٹ جو ہمارشل پردیش میں جو فری بجلی ملتی تھی وہ بھی بند کر دی اور یہاں پانچ لاکھ نوکریوں دینے کے بعد کی تھی گارنٹی یہ بھی تھی پانچ سال میں ایک لاکھ نوکریوں کیابنیٹ کی پہلی بیٹر کو دینے کے بعدہ کیا تھا اور یہاں مکہ منتری اب نوٹیفکیشن کرتے ہیں کہ ہمارشل پردیش میں جو دو برسے خالی پڑے پد ہیں ستھائی پد ہیں پرمنٹ اور ٹیمپریری ان کو سماپ کرنے کی ایوالش کرنے کی نوٹیفکیشن کر دی یعنی کہ ڈیڑھ لاکھ جو پد رکھت پڑے تھے ہمارشل پردیش میں بیوین سنستانوں میں سرکاری سنستانوں میں ان کو سماپ کرنے کی گوشنہ کی ہے نوٹیفکیشن کی ہے کہاں نوکری دینے کی باپ گئی ہے تو ایسی گارنٹیاں دیتے دیتے کانگریس پارٹی نے آج ہمارشل پردیش کو پورے دیش پر میں ایک مزاب کارکش ہے بناتی ہے یہ گارنٹی تو جیرام تھاکور جی یہ بھی تھی کہ مکھے منتری سکھوندر سنگھ سکھو کی پتنی جہاں سے چناؤ جیتی وہ بی جے پی کا گڑھ تھی وہ جگہ اور وہاں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہاں پر دوسرا مکھے منتری کاریلے کھل جائے گا کیا وہ کاریلے کھلا وہاں پر دیکھئے ابھی تک تو اس پرکار کی کوئی بات ہوئی نہیں ہے مکھے منتری کا کاریل ہے کونسونسی میں کھولنے کی بات جنرلی ہوتی نہیں ہے کیمپ آفیس ہوتا ہے وہ کیمپ آفیس کھولنے کی باتیں ابھی تک میں نے سونی نہیں ابھی تک ہوئی نہیں جو باتیں ہم نے کہی ہیں وہ باتیں وہ بولتے ہیں سیدھا مکھے منتری کا کہنا ہے کہ چناب لڑنے کے لیے کرنا پڑتا ہے چناب لڑنے کے لیے جیتنے کے لیے ہم نے کیا ہم اب اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتے گارٹی تو یہ بھی دی تھی انہیں کہ دو رپے کلو سے گوبر خریدیں گے گارٹی تو انہیں یہ بھی دی تھی کہ ہمارچال پردیش میں ہم جو ہے وہ دودھ جو ہے گائے کا دودھ 200 رپے بھینس کا دودھ سو رپے کلو کے اسہ پردیش سے خریدیں گے ہم نے کہا کہ دس جنرم نہیں پورا کر سکتے ہیں اب موکہ منتذے جی کہتے ہیں ہمارچال پردیش میں جو گارٹی جن لوگو نے دی تھی وہ دلی چلے گئے ہیں میں یہاں ہوں میں اپنے حساب سے ہی اب کام کر سکتا ہوں گارنٹیوں پر مجھ سے بات نہ کریں یعنی گارنٹی دینے والوں کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں لیکن جیرام ٹھاکور جی کانگرس صدقش ملکار جن کھڑنگے نے پردھان منتری نیندر موڈی کے اس پوسٹ کے بعد بڑے سارے سوال اٹھائے ہیں پردھان منتری موڈی کو لے کر بی جے پی کو لے کر کے اندر سرکار کو لے کر اور یہ کہا ہے کہ آپ نے جو اب تک ایک ایک کر کے وائدے کی ہے ان میں کہاں کلیرٹی ہے تو آپ جنتہ کے سامنے رکھیں کیونکہ ملکار جن کھڑنگے تو اپنے بیان دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی بولنے کے پہلے کم سے کم چیزوں کو ایوالیویٹ کرنا سیکھ لینا چاہیے جسے بعد میں یوجنہیں واپس نہ لینے پڑے نہیں دیکھیں ایک بات کو لے کر کے مجھے ایچ بات کو لے کر کے سنتوش ہے کہ کھڑگے جی کو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول کر کے سبتہ حاصل کرنے کے لیے یہ فری بیز کا کلچر جس پرکار سے ان کی پارٹی نے شروع کیا ہے کھٹا 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 کھٹ یہ سماپ کرنا چاہیے یہ روکنا چاہیے نہیں تو جواب دے ہی بہت مشکل ہوگی ایسے میں جہاں پردھان منتی جی کے بارے میں ٹپنے کی ہے انڈے تو میں سمجھتا ہوں کہ پردھان منتی نریندر مہدی جی کبھی بھی روٹ میٹ کے بینا لکش نردھاریت کے بینا کام نہیں کرتے ہیں جو کہا تھا وہ تو کیا ہی کیا لیکن جو نہیں کہا تھا وہ بھی کیا ہے ایک نہیں انیکوں دھارن اس پرکار سے ہیں لیکن اس کے باوجود میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پردھان منتی نریندر بودی جی کا ہمیشہ ایک پریتن رہتا ہے کہ کوئی مکھے منتری اپنے راجے میں فری بیز کے اس کلچر کو نہ بڑھائیں اس کو بلکی روکنے کی کوشش کرے ہمیشہ ان کا ایسا پریتن رہتا ہے اور اس لیے یہ ہی کارن تھا ہم ہی ماشر پردش میں بہت ساری نانسمنٹ کر سکتے تھے چناب سے پہلے ہم گوشن کر سکتے تھے کہ ہم یہ کریں گے ہم اوپی ایس لاغو کریں گے ہم دوسری چیزیں کریں گے ہم تیسری چیزیں کریں گے ہم نے اتنی بات کہی اوپی ایس کے بارے میں ہمارے مند میں اچھی بھاونا ہے ہم اس پر بیچار کریں گے اگر کارتھیک پرسیتی ہمارے ایسی رہی تو ہم نشت روکسوز پر بچار کریں گے لیکن کانگریس نے کہا کیابینٹ کی پہلی بیٹک میں فیصلہ کریں گے کانگریس نے کہا کہ ہم اٹھارہ سے ساٹھ سال کی محلاؤں کو پندرہ پندرہ سور پہ دیں گے کیابینٹ کی پہلی بیٹک میں فیصلہ لیں گے اب دو سال بیٹ گئے لیکن زمین پر ان گارنٹیو کے نام پر کچھ ہوا نہیں اب جا کر کے حالات یہ بن گئے کہ کرمچاریوں کی سیلری سمائے پر نہیں مل پا دیا تھاکر صاحب اسی کانگریس نے بی جے پی کے اوپر بڑے قرارے حملے کیے تھے جملہ پارٹی تک بتا دیا تھا کچھ باتوں کو لے کر لیکن آج جب ملکار جن کھڑ گئے ایسا بول جاتے ہیں تو آپ کانگریس کو کس جگہ پاتے ہیں کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ان کی زبان فسل گئی تھی غلطی سے ان کے موز سے نکل گیا کہنا کچھ اور چاہتے ہوں دیکھو کھڑ کے جی کے بارے میں تو مجھ لگتا کہ اب عمر کی ایک ستیتی ہوتی ہے کئی بار وہ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جس کے قارن جگہنسائی ہوتی ہے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں لیکن آدھرنیا موڈی جی کی ایک خاصیت ہے جو بھی شبد بولتے ہیں نپات اللہ بولتے ہیں جو بولتے ہیں وہ پتھر کی لکیر ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جی جان سے جھوٹ جاتے ہیں اور ایسے برلے ہی ادارن ہوں گے جو کہا تھا ہوا نہیں ایسا دیکھنے کو آج تک نہیں ملے جو انہیں وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کیا ہے اور کھڑ کے جی کو تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی جوان ایک بار نہیں ہے نیکو مارک فیصل گئی ہے اور انہیں لوگ سبب میں بھی کہا تھا کہ بارتی جنتا پارٹی کی سرکار بڑھیں گی اور جو 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 اب کی بار چار سو پار کا نارہ تو انہیں لوگ سبب کے اندر بات کہتے کہتے کہا تھا تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں میں اس پر کچھ زیادہ ٹپڑی نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن حالات یہ ہے ہمارچال پردیش کی ستی تو ہے ہی پورے دیش کے سامنے لیکن پورے دیش کی ستی ہے کہ کانگریس کو اچھی طرح سے لوگ اب سمجھ گئے کہ ستا حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے اور کچھ بھی کرنے کا مطلب ہے جھوٹ گول سکتی ہے آپس میں کئی طرح کے جو ہے وہ چاہے وہ جاتی کو جان کے لوگوں جاتی کے نام پر لوگوں کو لڑائیں دھرم کے نام پر لوگوں لڑائیں ستا ملنی چاہیے ستا حاصل ہونے چاہیے اور میں اس بات کے لیے ہریانہ کو بتھائی دیتا ہوں کہ ہریانہ کے لوگوں کے فیصلے نے ایک سندیش دیا ہے کہ جو جھوٹی گارانٹیوں کا دور یہ کھٹا کھٹ کا دور یہ بیٹ چکا ہے سماپ تو چکا ہے کہ ماشل سے بہت بڑا سندیش گیا ہے اور اس سندیش کو ہریانہ کے لوگوں نے اچھی طرح سے سمجھا تیسری بات بھارتی جانتا پارٹی کی سرکار وہاں پر بنی حالکہ مجھے آپ سے ودا لینی تھی لیکن آپ کی اسی بات پر ایک چھوٹا سا ریاکشن اور مانگ لیتا ہوں آپ سے ہریانہ نے بہتر طریقے سے سمجھا اس میسج کو جو کانگریس کی کانگریس کے وہاں ہریانہ کے نیتا انہیں بھی پارٹی ہائی کبان میں اس بات کا سندیش دیا ہے اس بات کی جانکاری دی ہے ریپورٹ دیا ہے واقعیدہ کہ ہیماچال پردیش میں جو گارانٹیاں دی جن گارانٹیوں کے کارن ہماری جگہ ہنسائی ہوئی پوری نہیں ہو پائی کرمچاریوں کو سیلری نہیں مل پائی پینشن کوئی پینشن نہیں مل پائی اور اس سے آگے بڑھ کر کے یہ ستی بن گئی ہیماچال پردیش میں کہ ٹوائلٹ ٹیکس تک کی نوبت جی ہاں پچیس روپے پچیس روپے پر سیٹ اس سے زیادہ برا اور کیا ہو سکتا ہے لیکن مجھے امید ہے یہاں تک سرکار جانے کا مطلب ہے کہ ہیماچال پردیش میں جو حالت ہوئی ہے اس حالت سے ہریانہ کو بہار رکھنا چاہیے یہ ہریانہ کے لوگوں نے بڑا سافت مجھے امید ہے جہرام جی آپ اس مدے کو ہیماچال کی جنتہ تک پہنچائیں گے کہ جو پارٹی شاسن کر رہی ہے ان کے راستری عدیقش کس طریقے کے بیان دے رہے ہیں اور آپ بی جے پیس کی تیاری بھی کر رہی ہوگی فیلال بہت دھنیمہد آپ نے قیمتی سمائے نکالا ہمارے ساتھ بات چیت کی اور انیلیسس کیا بہت شکریہ